اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس اپ تمام ویورز کو ہماری مینڈ ڈائن مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت 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 بیلکم اور اسی کے ساتھ تمام دوستوں کو رمضان المبارک کی بہت بہت غشیہ مبارک ہوں میری جانب سے سو گائس رمضان مبارک جو ہمیں ترس دیتا ہے جو ہمیں لیسن دیتا ہے اسے ہم یہاں پر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھول سکتے کہ ہم یہاں پر تقویٰ اختیار کریں اپنے اخلاق کو بلند کریں اور اپنے سے نیچے جتنے بھی آپ کو تنگ دست اور غریب غربہ لوگ دکھائی دیں اس ماہ رمضان میں آپ احسار کے جذبے سے سروشار ہو کر سبی کی خاص یہاں پر دوستو آپ حدمت کریں اور ایسے میں یتیم مسکین جتنے بھی لوگ آپ کو اپنے اردگرد دکھائی دیں ان کی دل کھول کر آپ نے یہاں پر مدد کرنی ہے روزہ ہمیں یہاں پر تقویٰ کا سبق تو دیتا ہی ہے اور ہمیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم عام دنوں میں نہیں کرتے لیکن جب ہم یہاں پھوکے رہتے ہیں پیاسے رہتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہمارے اندر یہ جذبہ احسار پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس کھانے کو روٹی نہ ہو تو انسان پر کیا بیٹی ہے تو گائز ایسے میں وہ دوست جو اتنی حمد رکھتے ہیں کہ جو اپنے اردگرد کے گریب یا ایسے دوستوں کی مدد کر سکتے ہیں جو دوبت کی روٹی بھی نہیں کھا سکتے تو گائز اس ماہ رمضان کے توسط سے آپ نے خاص خیال رکھنا ہے اپنے اردگرد کے لوگوں کا کیونکہ ایسی خوشی کا کوئی یعنی کہ ٹھکانہ نہیں ہوتا جو کسی کو پہنچا کر ملے اور اس رمضان میں دوستو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار سبق سیکھنے کو ملتے ہیں وہی سبق ہم نے اپنی زندگی میں روی لے کے آتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پہ ہمارے وہ دوست ہمارے بڑے جو دنیا میں چلے گئے دنیا سے اس وقت رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی جو ہے اگلی منزلیں آسان فرمائے اور ایسا جو یہ رمضان کا مہینہ ہے دوستو یہ خوش قسمت سے نصیب ہوتا ہے کیونکہ جس بہت سے ایسے لوگ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے وہ آج یہاں پر ہمارے ساتھ مجود نہیں ہیں سو ہم لگی ہیں دوستو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ دکھایا ہے تو اس مہینے میں ہم اپنے احسار کے جذبے کو اور قربانی کے جذبے کو قطن نہیں بھولیں گے سو گائز ایک مطبع پھر سے آپ تمام دوستوں کو رمضان بہت بہت مبارک ہو بڑھتے ہیں دوستو مارکٹ کی طرف فائنلی یہاں ایف او ایم سی کی میٹنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئی ہے اور انٹرس ریٹ کوئی خاص یہاں پر اتنا نہیں بڑھا اور مارکٹ میں تقریبا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساڑھے تیرہ سو سے چودہ سو ڈالر کی کمی ہوئی ہے کریش کی شکل میں اور جو میٹنگ کا پہلا آدھا گھنٹہ تھا اور پونہ گھنٹہ تھا اس میں بہت سے ٹارگٹ جو تھے وہ اچھیب بھی ہوئے اور ہم نے ایگزٹ بھی لی لیکن آفٹر فورٹی فائی منٹ یا ایک گھنٹہ آپ کہہ سکتے ہیں جب ہمیں لگنے لگا کہ مارکٹ اب مزید کریش نہیں کرے گی ہمیں بلی ہوا تو مارکٹ کریش کر گئی اور گولڈ کی مارکٹ اس وقت تک دوستو قریب اٹھائیس سے تیس ڈالر ایکسٹرا پمپ کر چکی ہے یہ بہت زیادہ حیران کن بات ہے کہ فیڈ کا جو ایف ایم سی کے بعد جو ریزلٹس آئے ہیں وہ اتنے کوئی بھیانک نہیں ہیں بلکل نہیں لیکن مارکٹ کے اندر ہمیں کریش دیکھتے کو مل رہا ہے کیپلائزیشن میں کوئی خاص کمی بھی نہیں ہوئی لیکن آرڈ کوئن یہاں پر بیڈلی کریش ہو گئی اور اس کا ایمپیکٹ بی ٹی سی کے اوپر ٹوٹل جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ابھی تک بارہ سو چالیس ڈالر تک کمی دیکھنے کو مل رہی ہے صبح کی مارکٹ میں ہم نے اٹھائیس ہزار ایک سو اکیس پہ بی ٹی سی کو کاسٹ کیا تھا اور ایتھری ایم سترہ سو بانوے پہ اس کے بعد مارکٹ ان دونوں ٹوکن کی کتنا پمپ لگا کر آئی ہے اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے آگاز کرتے ہیں دوستو بی این بی سے آج بہت سے دوستو کا سوال تھا کہ اس پان بھائی بی این بی کریش کیوں کر گیا اتنی بری طریقے سے تو گائیس جیسے ہی میں نے دوپہر کی ویڈیو آپ سے شیئر کی بی این بی اس لیے کریش کر گیا کہ اس کے دو گھنٹے کے بعد آج آئی ڈی ٹوکن نے لسٹ ہو جانا تھا آپ دوستو کو میں پچھلے تقریبا دو سال سے بتا رہا ہوں کہ جب بھی بائنس اپنا لانچ پیڈ مارکٹ میں پھینکتا ہے تو بی این بی کے پندرہ ڈالر آٹیفیشل طور پہ بڑھا دیے جاتے ہیں اور جب وہ لانچ کر دیتا ہے تو پارہ سے پندرہ ڈالر گرا دیے جاتے ہیں اب صبح کی مارکٹ میں بی این بی تھری تھرٹی ایٹ پہ تھا پہلے تو پندرہ ڈالر آپ وہ والے نکال دیں ٹھیک ہے تھری تھرٹی ایٹ میں سے آپ پندرہ ایگزٹ کر دیں گے تو آپ کے پاس رہ گئے پیچھے تین سو تئیس اب تین سو تئیس اس کی اوریجنل پرائز تھی اب تین سو تئیس میں صرف پانچ ڈالر کی کمی ہو یا بلکہ میں کہوں گا چار ڈالر کی تو اینیوے فرس سیشن میں ہماری سپورٹ انرزستس کامیاب رہی اس نے ہمیں پانچ ڈالر کی ٹریڈ دی اب نیکس مارکٹ کے لیے بی این بی کی سپورٹ ہمیں کائز جو دیکھنے کو مل رہی ہے وہ ہے تین سو نو سے تین سو ستائیس یعنی کہ یہ لیول یہاں پر بی این بی کا ہمارے لیے نیکس مارکٹ کے لیے سوٹیبل ہوگا ایک سار پی کارڈینل جو یہاں پر تھوڑے سے پمپوں نے شروع ہوئے تھے ڈمپ کر گئے ہیں سولانا کی گائے سپورٹ تھی ہمارے پاس 22 ڈالر کی آج صبح کی مارکٹ کی سولانا نے اس کے بعد ہائی دیا 22.90 کا ہماری سپورٹ انرزستس یہاں پر سکسیسفل ہی رہی اور ابھی فلحال سولانا جو ہے کوئی اتنا خاص ڈمپ نہیں کیا دیکھا جائے تو مارکٹ بہت بری طرح ڈمپ ہوئی ہے فلحال فلحال لیکن آرڈ کوئن میں سے سولانا is the only token who's behaving very well سو سولانا کی دوستو اس مارکٹ میں پیس اشاریہ پچاسی کی یہ سپورٹ بنے گی نیکس مارکٹ کے لیے اچھا میں آپ کو یہاں پر ایک اہم اور معلومات فرام کرتا چلوں تاکہ آپ کو پوری رات اس ویڈیو کے دیکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہو کہ سوال یہ ہے کہ مارکٹ اس وقت ڈاؤن کیوں کر رہی ہے تو آپ کو صبح بتایا گیا تھا کہ مارکٹ ون تھاؤزن ڈالر منپلیٹ ہوگی یا پلس میں یا مائنس میں تو شروعات میں اس نے ہمیں پمپ دیا ہے بہت بڑا ٹھیک ہے ہم نے یہاں پر دوستو ستائیس ہزار نو سو کا پمپ دیکھا اٹھائیس ہزار نو سو کا پمپ میں آپ کو روپیٹ کر دیتا ہوں تو باقی یہ فلحال میں آپ سے آگے جل کر کے ڈسکس کروں گا اٹھائیس ہزار نو سو کے پمپ کا جو ایڈوانٹیج ہوا اور ابھی جو ڈمپ ہوا ہے اس کا بھی امپیکٹ میں آپ کو آگے جل کر کے بتانے والا ہوں سو گائز ہم بات کرتے ہیں پہلے یہاں پر ڈوٹ ٹوکن کی جس کی سپورٹ تھی چھ اشار یا بیس جو یوٹلائز ہوئی اور ڈوٹ نے ہائی دیا سکس پوائنٹ تھرٹی نائن کا ٹارگٹ یہ بھی اچھی ہوا ٹرگٹ اس کی ختم ہو گئی ابھی ڈوٹ آیا ہے دوستو فائی پوائنٹ نائنٹی نائن پہ اگر ہم اس کے ابھی کے کوئی لوگ کی بات کریں تو ڈوٹ نے ہمیں ابھی فائی پوائنٹ نائنٹی سکس کا لوگ دیا ہے اس حبیقی مارکٹ کے لیے ڈوٹ جو ہے دوستو ہمیں پانچ شہر یا اسی تک کا لوگ دکھا سکتا ہے فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن کی طرف ہی ہماری توجہ ہوگی اسی کے ساتھ بات کرتے ہیں دوستو لٹی سی کی اس کی دو سپورٹ آپ کو بتائی گئی تھی اسی اشاریہ پچھتر اور ستتر اشاریہ نوے یعنی کہ ایٹی پوائنٹ سیونٹی فائی اور سیونٹی سیونٹ پوائنٹ نائنٹی اب اوویسلی آپ کے سامنے ہے گائز کہ ایک ہی یہاں پر جو سپورٹ وہ یوٹلائز ہوئی ہے وہ ہے ایٹی پوائنٹ سیونٹی فائی ہائی آپ کے سامنے ہے تراسی اشاریہ پچانوے کا تو قریب ہمیں یہاں پر تین اشاریہ بیس ڈالر کی ٹریڈ لٹی سی نے دی اس مارکٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اپنے اپنے ٹارگٹ کو یہاں پر فالو کیا سپوز اگر یہاں پر ہم ریکاور نہ بھی کر پاتے تو دوستو ایک سپورٹ ٹریڈر کے لیے سب سے بڑی اہم نشانی ایسی مارکٹ کیے ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی لوگ کی بائنگ کو بھی یہاں پر کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے تو صبح کی مارکٹ کے لیے لٹی سی کا سٹل لو لیول اسی اشاریہ ستر کا ہی دیکھنے کو مل سکتا ہے مینپلیشن یہاں پر اون رہے گی ایو ایکس کی سپورٹ تھی دوستو اس مارکٹ میں پندرہ اشاریہ نوے جو یوٹلائز ہوئی تو ایو ایکس نے ہمیں ہائی دیا سولہ اشاریہ پیندس کا پھر سے اس کی مارکٹ دوستو پمپ ہوئی اور ابھی بھی ہم اس وقت اس میں ٹریڈ میں ہیں پندرہ اشاریہ نوے کے مطابق ہم سٹل ترے سٹھ سنٹ کی ٹریڈ لے رہے ہیں ایو ایکس کے اندر تو صبح کی مارکٹ کے لیے ایو ایکس کی سپورٹ سٹل پندرہ اشاریہ پچاسی سے پندرہ اشاریہ ستر ہوگی اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں دوستو یونی سوائب پہ یونی سوائب کی یہاں پر جو سپورٹ تھی وہ تھی چھ اشاریہ پیس جو یوٹلائز ہوئی ٹھیک ہے اور چھ اشاریہ پیندس تک گئی پندرہ سنٹ کے بعد تقریباً اس نے تین سے چار بار یونی سوائب نے اپ اینڈ ڈاؤن کیا اور ابھی یونی سوائب جو ہے دوستو وہ قریب اپنی سپورٹ سے کافی نیچے آیا ہے تو ہم چاہیں تو اسے پانچ اشاریہ نوے پانچ اشاریہ پچانوے میں یوٹلائز کر سکتے ہیں صبح کی مارکٹ کے لیے چین لنک کی ہماری سپورٹ دوستو سات اشاریہ پیندس سیل پوائنٹ تھرٹی فائف اور چین لنک نے ہمیں ہائی دیا اس مارکٹ میں سات اشاریہ ستر کا پینتی سینٹ کی ٹریڈ آئی اور یہاں پر اب چین لنک کریش کر گیا ہے چین لنک کو ہم بائی کر سکتے ہیں سکس پوائنٹ نائنٹی سے سیون ڈالر کے درمیان جو یہاں پر کوئی خاص ریکورٹ نہیں کر سکے وہ آٹم تھا دوستو صرف بیس سینٹ کی ٹریڈ ہمیں ہمارے ڈارگٹ کے مطابق دیکھ کر کے یہ ڈاؤن کر گیا تو آپ فیلحال آٹم کو گیانہ ڈالر پر بائی کر سکتے ہیں گیانہ اشاریہ دس بھی ایک سوٹیبل ٹارگٹ ہوگا فردر یہاں پر اوکی بی کا لو اس مارکٹ کے اندر دوستو اکٹالیس ڈالر ابھی بھی نہیں آسکا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوکی بی کس قدر منجا ہوا یہاں پر مارکٹ میں بہیوئر دیتا چلا جا رہا ہے سو گائز بہت سے دوستوں کو انتظار ہوگا کہ اسمان بھائی فیڈ کے ریزلٹ کا بتائیں تو دوستو ریزلٹ میں کوئی خاص چیز نہیں آپر قابل ذکر اور یہ جو ہم نے کریش دیکھا ہے یہ منپلیشن ہے پینک ہے مارکٹ کا اور اس کے ریکاور ہونے کے یہاں پر چانس بھی پوری طرح موجود ہیں تو یہ صبح کی مارکٹ جو ہے اگلے بارہ گھنٹوں میں اور بہت سی چیزیں کلیر کر دے گی اب آت کرتے ہیں دوستو فل کی میں نے آپ کو فل کا ٹارگٹ 5.80 دیا تھا اس کے بعد فل گیا 5.95 پہ 6 ڈالر کو بھی کروس نہیں کر سکا 15 سنٹ کی ٹریڈ جنریٹ ہوئی اب یہ مسلسل ڈاؤن کر رہا ہے تو فل کی یہاں پہ دوستو اس مارکٹ میں جو سپورٹ ہے وہ ہے 5.35 کی فردر یہاں پر ال ڈیو کا بہیوئر بہت ہی زیادہ سٹرونگ ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ال ڈیو اچانک 2.10 کا لو دینے والا ہے کوانٹ کی دوستو یہاں پر ہماری ایک بائنگ مکمل ہوئی ہے یہ وہ ٹوکن ہے جو ابھی ہمیں ایکزٹ نہیں دے رہا ٹھیک ہے ہم 1.23 کی بائنگ اس میں کر چکے ہیں تو اسے ہم ہولڈ رکھیں گے اگر کوئی دوست ابھی کوانٹ کو بائنگ کرنا چاہتا ہے تو 120 پہ بھی کوانٹ کی یہاں پر ٹریڈ جنریٹ کر سکتا ہے دوسری جانب ہمارے پاس ڈیو اے وی ای کی دو سپورٹ تھیں 76 اور 71 76 والی جب ہم نے بائنگ کی تو اس کے بعد ہائی رہا 77.30 کا اور ہم ایک ڈالر دیر ڈالر کی ٹریڈ لینے کے بعد یہاں پر کریش کر گئے ڈیو اے وی کا ٹوٹل لو میں آپ سے یہاں پر ڈسکس کروں گا وہ دوستو ہمارے سامنے ہی ہے تو ڈیو اے وی کو آپ چاہیں تو بہتر اشاریہ نوے پر یہاں پر بائنگ کر سکتے ہیں 72.90 سی ایف ایکس میں کوئی خاص یہاں پر دوستو کریش نہیں آسکا جو سی ایف ایکس لور ہیں وہ اس میں ایک ڈاؤن ٹرینڈ تلاش کر رہے ہیں تو کوئی خاص ڈم نہیں آسکا کیسی ایس یہاں پہ پندرہ سیٹ کی ٹریڈ دے کے کلوز ہو گیا اور ابھی بھی آپ کیسی ایس کو دوبارہ بائنگ کر سکتے ہیں کوو کوئن کا یہ نیٹیو ٹوکن ہے تو کوو کوئن پہ ہی آپ کو ملے گا یہ بائنگ کرنے کو فلا اور گائز یہاں پہ نیو کی سپورٹ سوہ کی مارکٹ کی یارہ اشاریہ اسی تھی اس نے ہمیں بتیس سیٹ کی ٹریڈ دی اور یہ ڈاؤن کر گیا اب یہ مسلسل ڈاؤن ہی ہو رہا ہے تو لہذا گیارہ اشاریہ چالیس ایک بہت اچھا لیول ہے کیونکہ نیو کی ریکووری یہاں پر ایک معمولی سی بات ہے مارکٹ کے اندر بہت ریر ہوتا ہے کہ نیو جیسا ٹوکن مارکٹ میں سٹک کرے ایمکی آر میں بھی یہاں پر دوستو کوئی خاص ڈمپ نہیں آسکا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے فرنڈامیٹل ٹوکنز ہیں جو یہاں پر منجا ہوا سٹیل بیہیویت دے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آفٹر سیونٹی ابھی ٹریڈ کے قابل کوئی اور ٹوکن نہیں ہوگا صبح کی مارکٹ میں تو کیا صورتحال رہے گی مارکٹ کی اس کے اوپر ہم آگے چل کر کے بات کریں گے بی ٹی سی اور ایتھریم کے کینڈل چارٹ پہ لیکن اس سے پہلے دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فیر ڈیسک ایکسینج پہ یہاں پر نیو لسٹنگ ہوئی ہے کچھ ٹوکن کی فیوچر ٹریڈ کے حوالے سے تو بڑھتے ہیں اس ٹیٹوریل کی طرف سو گائز آج کے اس ٹیٹوریل میں ہم بات کریں گے نیو لسٹنگ ٹوکن کے بارے میں یہاں پر فیر ڈیسک نے گائز کچھ نیو ٹوکن لسٹ کیے ہیں جو یہاں پر فیوچر ٹریڈ کرتے ہیں ان دوستو کو بہت زیادہ یہاں پر ایک نئی ورائیٹی دیکھنے کو ملے گی اور اس پہ آنے کے لیے آپ نے دوستو سب سے پہلے یہاں پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہاں پر نیو لسٹنگ پیرز کی انفرمیشن آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے فیر ڈیسک پہ اتنی ٹوکن کی ورائیٹی ایک ساتھ کبھی دوستو لسٹ ہونے کو نہیں ملی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیر ڈیسک ایڈز 11 پریپیچول ٹریڈنگ پیرز اون 23 3 15 یعنی کہ 2023 مارچ اور پندرہ تاریخ کو اس کی لسٹنگ ہو چکی ہے فیر ڈیسک ویل اوپن ٹریڈنگ پیر 11 پریپیچول ٹریڈنگ پیرز اون ڈیٹ جو میں نے آپ سے شیئر کی اور پیرز دوستو آپ کے سامنے ہیں وہی ٹوکن جو مارکٹ میں ریئر آپ کو کسی ایکسچینج پہ فیوچر ٹریڈ کے مارڈلز میں دیکھنے کو ملیں گے جس میں کور ہے ایس ٹی ایکس ہے ڈیش پریپ زین سٹورج لینہ کی ایس ایم اور یہ وہ پیر ہیں دوستو جو آپ کو ڈیفرنٹ ایکسچینجز پہ نہیں ملیں گے دیکھنے کو ملیں گے جیسے کہ سی ایف ایکس ای 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 ایس کور ٹھیک ہے کور آپ کو خیر میرے خیال سے اس وقت کسی بھی مستنت ایکسچینج پہ دیکھنے کو نہیں ملے گا لیکن فیوچر ٹریڈ کی سہولت جو ہے کہ یہاں پر فراہم کر رہے ہیں فیوچر ٹریڈ کہتے ہیں یہاں پر کہ ایسے تمام دوست جو فیوچر ٹریڈ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں یہاں پر ایک ایڈوانٹیج ہے دن ادر ایکسچینجز کہ یہاں پر آپ ان کی ٹاسک جو ہے کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ کو فیوچر ٹریڈ کے ساتھ ساتھ ریوارڈ بھی دیکھنے کو ملیں گے جس کے لیے آپ نے اگر آپ خود چاہیں تو آپ ان کا یہ ایفیلیٹڈ پروگرام بھی اپلائی کر سکتے ہیں نہیں تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جو لنک ہے اگر آپ اسے جوائن کر کے اپنی ٹریڈ یہاں پر کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک اچھے ریوارڈ جو کہ آپ خود سٹڈی کر کے یہاں پر گین کر سکتے ہیں سو گائز بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف سو گائز ناوی آرنڈ چارٹ آف بی ٹی سی آپ بی ٹی سی کا لو دیکھ سکتے ہیں چھبیس ہزار ساتھ سو ساٹھ کا اس نے ہمیں لو دکھا دیا اور اٹھائیس ہزار نو سو کا ہم نے پانپ دیکھا ٹھیک ہے جن دوستوں نے آج بی ٹی سی کو سب سے پہلے جو میں نے آپ سے سپورٹ شیئر کی تھی وہ میں ڈسکس کروں گا آپ کو بتایا گیا تھا کہ مارکٹ بی ٹی سی کی اٹھائیس ہزار تین سو پچاس پہ اگر اپنی ریزسٹس نہیں دیتی آج کے دن تو یہ کریش کرے گی اور ستائیس ہزار آٹھ سو پچاس پہ جا کے گرے گی اور وہاں پر ہماری پندرہ منٹ کی سپورٹ اگر ریکاور نہیں ہوتی تو ہم منیمم لو دیکھیں گے ستائیس ہزار تین سو کا ٹھیک ہے اب میں نے جو آپ کو لو بتایا ستائیس ہزار تین سو کا یہ اس سے بھی زیادہ کہہ سکتے ہیں آپ کے یہاں پر اس کو اگر کاؤنٹ کریں تو فائف فورٹی ڈالر مزید گریش کر گئی مارکٹ بارہ سو ایک اور فائف فورٹی ایک اچھا اب یہاں پر ہمارے پاس دوستو بی ٹی سی کو بائے کرنے کا جو میں آپ سے ڈالر کاؤس ٹیوریج کہتا ہوتا ہوں بائے کرنے کا بہترین موقع ہے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جن دوستوں نے آج اٹھائیس ہزار پر بائنگ کی تھی انہوں نے اٹھائیس ہزار نو سو کا پمپ بھی دیکھا تو لہٰذا وہ دوست تو یہاں پر بلکل لوس میں نہیں ہیں جو بی ٹی سی میں ڈی سی اے کرتے ہیں اب یہاں پر ہمیں پگ بیرش مارو بوضو کینڈل بنتی دکھائی دے رہی ہے جو رپورٹ کے ایک گھنٹے بعد بنی ہے یہ میں آپ کو بار بار رپیٹ کروا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے اس کے بعد فور اور کی کینڈل چارٹ میں دوستو ایک ہی کینڈل ہے جو بگ بیرش مارو بوضو ہے بہت بڑی اور اس کے فٹ میں ایک سٹوپر بن گیا ہے یعنی کہ سپورٹ بن گئی ہے اچھا اب یہ سپورٹ صبح کی مارکٹ کے لیے دو طرح کی یہاں پر سمجھ لیں کے نوید لے کر آ رہی ہے فرسٹ آف ہال مارکٹ یہاں سے ریکور کرنے کے لیے پہلے تو دوستو اپنے پرانے لیول پہ آئے گی ستائیس ہزار چار سو پچاس پہ ہمیں اس کی سیف ریڈسٹنس چاہیے ٹھیک ہے ستائیس ہزار پچاس ابھی فیلال مارکٹ یہاں پر کلوز ہو چکی ہے اٹس بہیونگ لائک اکلوز مارکٹ ستائیس ہزار چار سو پچاس پہ ہمیں کم از کم تھرٹی منٹ کی ریڈسٹس ملتی ہے تو مارکٹ ایزی لی ستائیس ہزار نو سو پہ دوبارہ پہنچ جائے گی ٹھیک ہے اور جس کریش کا یہاں پہ انتظار کیا جا رہا تھا کہ تین ہزار تک تک کا کریش ہو سکتا ہے تو ایسا فیلال ابھی کچھ دیکھنے کو نہیں ملا ابھی مارکٹ آپ کے سامنے ہی دوستو ستائیس ہزار میں انٹر تقریباً ہو چکی ہے اور آلٹ کوئن کی ابھی یہاں پہ کوئی خاص پوزیشن مضبوط ہوتی دکھائی نہیں دے رہی مزید کریش کے لیے جو میں آپ کو لیول بتانے والا ہوں وہ بہت اہم ہے دوستو چھبیس ہزار یعنی کہ ٹوانٹی سکس تھاؤزن سکس نائنٹی جو ہوگا اس کا انتہائی بھی کرے دیا ہوگا ٹھیک ہے صبح کی مارکٹ کے لیے اگر یہ یہاں پہ مارکٹ چلی جاتی ہے تو مزید ہمیں مارکٹ سبیس ہزار ایک سو تک کا لو دکھا سکتی ہے فیلالہ بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ مارکٹ تیزی سے اپنا لیول پھر ریکور کر رہی ہے تو پھر میں آپ کو رپیٹ کر دوں تیسری بار رپیٹ کر رہا ہوں کہ انٹرسٹ ریٹ کا اتنا کوئی امپیکٹ مارکٹ میں ہے ہی نہیں ٹھیک ہے لیکن باوجود اس کے ایف او ایم سی کو شاید لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ یہاں ہر چیز کیا ہے تو لوگ مارکٹ سے نکل جاتے ہیں اینیوی منپولیشن دیتا پارٹ آف دہ گیم اور گائز اس مارکٹ میں آپ انہی ٹوکن کے ساتھ بیٹی سی کے ساتھ یہ ٹوکن یوٹلائز کر سکتے ہیں یونی سویب لنک اینڈ کوانٹ یہ تین ٹوکن ہمیں صبح کی مارکٹ کے لیے ایک اچھی ٹریٹ دے سکتے ہیں اور یہ جو لو لیول ہوگا اس کے اوپر آپ کی صبح کے ٹریڈنگ سیشن سے پہلے پہلے نظر ہونی چاہیے صبح کا ٹریڈنگ سیشن دوستو ساڑھے چھے بجے سٹارٹ ہوگا مارکٹ ہمیں چھبیسزار چھسسو نوے پر دیکھنے کو ملتی ہے تو ہمیں چھبیسزار ایکسو کا لو دیکھنے کو مل سکتا ہے اور یہاں پر گائز بہت ہی ایک سٹرونگر یہاں پر سپورٹ بنی ہے مارکٹ کی سو ہم اس سپورٹ کے اوپر ضرور نظر رکھیں گے یعنی کہ جو ہم نے ٹوٹل لو دیکھا مارکٹ کا اب بارتے ہیں دوستو ایتریم کی کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز now we are in the چارٹ of ایتریم ایتریم کی یہاں پر پوزیشن دوستو بڑی انٹرسٹنگ رہی ہم نے یہاں پر ایتریم کے لو کو یوٹلائز کیا لو تھا اس کا سترہ سو ساٹھ کا اس کے بعد مارکٹ نے ہائی دیا اٹھارہ سو دس کا پچاس ڈالر کی ہماری ایتریم نے یہاں پر ٹریٹ ریکور کروائی اور پھر جب اس کے اندر تیسرا ڈمپ آیا تو اس نے ریکور نہیں کیا بہت بہت سے ایسے دوست ہوں گے جنہوں نے سمجھا ہوگا کہ اب یہ پمپ اینڈم چلتا ہی رہے گا تو لہٰذا مارکٹ جو ہے وہ فول ڈے کینڈل چارٹ میں ایک یہاں پر بیرش مارو بوزو کینڈل دکھا رہی ہے اور ہمیں یہاں پر کوئی سپورٹ دکھائی نہیں دی رہی فول ڈے میں البتہ فور اور کی کینڈل چارٹ میں ایک اچھی سپورٹ بنی ہے تو یہاں پر ایتریم نے دوستو اپنا جو ٹوٹل لو دے دیا ہے وہ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ ٹوٹل لو سترہ سو سترہ کا رہا ٹھیک ہے اب آپ کے پاس سترہ سو دس کی ایک میں نے سپورٹ شیئر کر رکھی ہے آپ نے سترہ سو دس کو یوٹلائز نہیں کیا تو سترہ سو بیس تو بن گئی اگر سترہ سو بیس کو نہیں کیا تو سترہ سو بیس پر مارکٹ دوبارہ آتی ہے تو آپ ایک ایٹری لے سکتے ہیں جن دوستوں نے بھی یہاں پر کرنٹ پرائز میں ایتریم کو بائی کیا تھا ان کو ایتریم کے اندر ایک اچھی ٹریٹ دیکھنے کو بھی لی لہٰذا وہ لوز کے اندر نہیں ہے اگر ان کا رسپونس ایک کوئک ہے فردر یہاں پہ جنہوں نے بھی سپورٹ ٹریڈنگ کی ہے ان کی یہاں پر سیکنڈ سٹیپ جو ہوگا وہ تقریباً تھرڈ سٹیپ کے آنے کی نوبت ہی نہیں دے گا ان کا لوس ریکور ہو جائے گا وید پروفٹ کے ساتھ اب گائز مزید لوگ کے لیے سترہ ستو کا لیول ٹوٹتا ہے تو مارکٹ ہمیں سولہ سو ستر کا لوگ دکھا سکتی ہے لیکن مجھے نہیں ایسا لگتا کہ سترہ سو کا لیول ٹوٹے ٹھیک ہے اگر ٹوٹ بھی جاتا ہے تو یہ جو میں نے آپ سے سپورٹ شیئر کی ہے اس کی آپ ٹائمنگ واج کریں گے آفٹر ڈائٹ مزید ریکوری کے لیے ہمیں چاہیے سترہ سو پینسٹھ پہ تیس منٹ کی ریسٹنس تو مارکٹ دوستو سترہ سو نبوے پر دوبارہ جا کر کے کھڑی ہو سکتی ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے مجودہ مارکٹ کے حالات کو دیکھتے ہوگے فیلحال ایتھریم سے رگارڈنگ کوئی آپ ٹوکن ٹریڈ نہیں کریں گے صرف ایتھریم اگر آپ بائے کر لیتے ہیں یہاں پر تو ایتھریم آپ کو ایک اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جو چار اور کی کینڈل ہے یہ پھر سے باریک ہو کر بریش مارو بزوگ میں کنورٹ ہو رہی ہے ہر بریش مارو بزوگ ایک دم سے تو نہیں بنے گی سب سے پہلے یہ پن بریش بنے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ میں صبح تک مینپلیشن کے چانسس مجود ہیں تو یہ جو لوئر لیول ہوں گے ایتھریم کے دو یہ بڑے اہم ہیں ایک دوستو یہ سترہ سو بیس کا جو ابھی ہم دیکھنے لگے ہیں اور آفٹر دیت سولہ سو ستر کا سو گائز صبح تک اللہ حافظ